وَالصَّحِبِ بِالْجَمْ لِوَبْنِ السَّبِيلِ اور مسافر چونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے پریشان حال ہوتا ہے سفر میں عموماً انسان کا پہچاننے والا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے تو چونکہ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے دوران جو مسافر ہیں وہ مسافروں کا اپنا ایک معاشرہ ہے ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے وَمَا مَلَكَتْتَ اِمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جو آپ کے تابے ہیں جو آپ کے انڈر میں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ تمہارے خادم یہ تمہارے نوکر تمہارے گھر میں کام کرنے والے جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں تمہارے انڈر میں ہوتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو بلکہ حضور فرماتے ہیں قلوم اممہ تاکلون جو تم کھاتے وہ کھلاو وقصوم اممہ تقسون اور وہ پہناو جو تم پہنتے ہو یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آپ کا نوکر آپ کا خادم آپ کے گھر میں رہتا ہے اور وہ بیمار پڑ جائے اور اس کو کھلانے پلانے والا کوئی نہ ہو تو آقا کی یا جو گھر کا ذمہ دار ہے جس کے ہاں کام کر رہا ہے وہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے اور اگر وہ مسلمان ہے ایمان والا ہے تو نماز کا وقت آ جائے اور وہ خود سے وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو وضو کرائے یہ معاشرے کی دبے کچھلے ہوئے لوگوں کو یہ حقوق کس نے آتا کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کی ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر کے لئے جائے